نبی رمضان اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور سال میں کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے یہ استقبال ہے سمجھنے بات کو تاکہ اپنے آپ کو اس کے لئے پہلے سے تیار کر لیں ہم نہیں رکھتے شعبان میں روزے اور یہ نبی کی شفقت کہ امت خود کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے رکھے کس رسے مگر امت کو کہا کہ نصر شعبان کے بعد روزے مت رکھو کیوں اس لئے کہ پندرہ شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے کمزور نہ ہو جاؤ رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے خود رکھیں امت پہ شفقت کی تو پتہ یہ چلا کہ پندرہ شعبان تک امت کو حکم ہے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے اور جو طاقتور ہے صحب مند ہے وہ پندرہ کے بعد بھی رکھیں مگر ہمارے ہاں کا نہ طاقتور رکھ رہا ہے نہ کمزور رکھے وہ رمضان میں نہیں رکھتا ادھر پہلے کیا رکھے گا وہ استقبال کا یہ مطلب ہے دوسری بات رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے پہلی عبادت جو رمضان کی سے سے بڑی ہے وہ روزہ ہے دوسری کیا ہے بتائیے تراوی 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 میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی تحجد کا احتمام شروع کر دیا جائے اور تلاوت کی کسرت شروع کر دی جائے سمجھ میں آرہی یہ بات تیسری بات رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پہ فرض اس لئے کیا تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں تو شعبان میں ہی گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا جائیں تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے سارے گناہ چھوٹ جائیں جو جس برائی میں مبتلا ہے شعبان ہی سے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دے سمجھ میں آرہی یہ بات یہ تین کام کرنے ہیں کس مہینے میں بولو بھائی شعبان ایک روزے رکھنے ہیں نفلی نمبر دو رات کو تحجد کی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے اور نمبر تین گناہوں سے بچنے کی گناہ کسے کہتے ہیں بدنظری ہے آج کل انٹرنیٹ پر بہت بےہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جوان آتمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں ماں باپ کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے گھروں میں باپ کا احترام ہی نکل گیا ہے ماں کا تو پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے نا آگے سے وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے ڈردی ہے اولاد کے سامنے باپ چونکہ جواب دیتا ہے تو پھر آگے سے دبل بھر کے اس کو جواب دیتے ہیں اس لئے باپ کا احترام طرح مشکل ہوتا ہے کیونکہ باپ سنا دیتا ہے کھری کھری تو آپ میں برداشت ہے نہیں آپ اس سے زیادہ کھری کھری سنا دیں گے اس کو تو ابھی سے کنٹرول کریں یہ یقین کر لیں کہ یہ میرا باپ ہے اس کی پیشانی پر اگر میں نے محبت کی نگاہ ڈالی ایک حج اور عمرے کا سواب ملے گا نفرت کی نہیں محبت کی بن کر رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مشفق باپ بننے کی توفیق